یہ جو بات لوگوں نے شروع کر رکھا ہے کہ جادو چیز ہی کوئی نہیں جادو شے ہی کوئی نہیں اس کا کیا معنی ہوگا بزرگو سہرو آیوننات بسترہبوہم وجاؤ بے سہرن عظیم کوئی پسا نہیں آپ کو دوسرے مقام وہ بھی نکال لیں اس کو ذرا نکالو یہ وہی مضمون ہے قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا اَن تُلْقِيَا وَإِمَّا أَنَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَا قَالَ بَلْأَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِسِّيُّهُمْ سادہ سا ترجمہ کرتے ہو سادھ پس اچانک ان کی رسیہ اور ان کی لاتھیہ یو خیالو علیہ یو خیالو خیال میں آتا تھا حضرت موسیٰ کے ان کی رسیہ ان کی لاتھیہ حضرت موسیٰ کے خیال میں آیا کس انہا تسعا کہ وہ سام بن کر تسعا دوڑ رہی ہیں تسعا دوڑ رہے ہیں کیوں خیال آتا تھا من سیرہم من سیرہم اس کا کیا معنی کروگے من سیرہم ان کے جادو کی بجا سے ان کے جادو کی بجا سے اس کا کوئی اور معنی ہے جی کوئی اور ترجمہ اس کا بن سکتا ہے کیا معنی ہوگا فائدہ حبالوہم وعیسیوہم پس ان کی رسیہ اور ان کی لاتھیہ یو خیالو علیہ حضرت موسیٰ کے خیال میں آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں کیوں کس وجہ سے ان کے جادو کی بجا سے ان کے جادو کی بجا سے اب اس آیت کو کدھر کروگے بھئی کہ جادو گروں نے رسیاں ڈالی لکڑیاں ڈالی لاتھیہ اور وہ رسیاں لاتھیہ حضرت موسیٰ کے خیال میں تسعات چل رہی تھی دوڑ رہی تھی آپ کے سامنے رسی کوئی ڈال دے ڈنڈا آپ کو وہ چلتا ہوا نظر آتے ہیں نہیں یہ حضرت موسیٰ کو وہ چلتی ہوئی نظر کیوں آئیں قرآن خود بیان کر رہا ہے من ان کے جادو کی بجا موسیٰ سے اور آج تو بعد ایسے بے ایمان پیدا ہو گئے جو جہاں تک کہتے ہیں مباہد کے پشاپ پہ بھی جادو نہیں ہوتا مجھ پہ جادو کر کے دیکھاؤ مجھ پہ نہیں ہوتا نہ یہ مباہد حضرت موسیٰ سے زیادہ شانوال ہے یہ حضرت موسیٰ پرغمبر ہے فیل جملہ اثر اتنا اثر قرآن کی نسکتی سے ثابت ہے کہ وہ رسیاں لاتیاں حضرت کو کیا لگ رہی تھی تسعہ دور رہی تھی منسے رحم یہ دونوں باتوں کی دلیل ہے کہ بعض غالی حضرات جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا اور صرف جذبات کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں اور جسری قرآن کا انکار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان بھی ہم قرآن ماننے والے ہیں اب اگر جادو کا بالکل کوئی اثر نہیں سب جھوٹے تو قرآن پاک کیس آیت کا کیا مانا ہوگا اور وَمَا هُمْ بِذَارِنَا اِلَّا بِعِذْرِ اللَّهِ کا کیا مانا ہوگا تبجھو ہے میری طرف جادو چیز ہی کوئی نہیں اثر ہی کوئی نہیں سب پھراد بکوات کوئی چیز نہیں مباہد کے پشاپ پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ بتائیں قرآن پاک کی ان آیات کو کدھر لے جاؤگے یہ ان آیات کا سریع انکار ہے یا نہیں آپ سب مولوی بیٹھیں اس کا کوئی اور ترجمہ میں نے تو بڑا غور کیا مجھے تو نہیں سمجھایا کوئی اور ترجمہ اس کا بن سکتا ہے یہی ترجمہ ہے اس لیے جو متلکن اثر سیر کا منکر ہے وہ کتی کافر اور قرآن کا منکر ہے یہ بات ذہن میں رکھو یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ثابت نہیں وہ بات ہی الگ ہے اب یہ بعض ایسے گدر ہو گئے کہ وہ مسئلے کو نہ سمجھتے ہیں نہ مسئلے کی سمجھنے کی کبھی کوشش کی پھر کہہ دیتے ہیں جی زیبارت سے گئے رہے فلاں اور گدھے ہو پہلے بات سمجھو تو سی تمہارا تو دماغ بھی اتنا معطل شدہ ہے کہ کھوتے کو بات سمجھ آ جاتی ہے تمہیں بالکل نہیں آتی ایسا جمود زدہ دماغ ہے بھئی ہم اللہ کے فضل سے جو مسئلہ بھی کرتے ہیں دیانت داری سے تحقیش سے کرتے ہیں اگر کوئی دلیل ہمیں اس کے خلاف دے دے ہم کبھی اڑے بھی نہیں ہم نے ابتداء ان جئی مسئلہ کتاب و سنت سے سمجھا کہ جہاں تین مسئلے ہیں ایک مسئلہ ہے سیر کا اثر اہل سنت تمام متفق ہیں کہ جادو کا اثر ہے لیکن ہے بے ازن اللہ نظر بعد لگتی ہے لیکن لگتی ہے بے ازن اللہ اللہ کے ازن سے دوسرا کہ فیل جملہ ایسا عارضی اثر جو اوساف نبوت کے منافی نہ ہو وہ بشریعت کی حد تک پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ وہ پیغمبر کی عصمت نبوت اور لبازمات نبوت کے منافی نہ ہو اور وہ بھی فیل جملہ عارضی اتنی حد تک اثر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاند لمحات کے لئے وہ رسیاں لاتھیاں وہ چلتی ہوئی نظر آئیں چاند لمحات تھے بس کتنا قدر چیز قرآن سے ثابت ہے اور اس پہ ایمان رکھنا فرح تھے اس میں تعبیلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور تیسرا مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کا اثر ہوا یا نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے وجود پر جادو کا اثر ثابت نہیں بس اتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر جادو کا اثر ثابت نہیں ہے جو روایات ہیں ان پر تحقیقی بات اصولی بات یہ تین مسائلیں ہیں اور یہ تینوں الگ الگ مسئلیں ہیں اب جو متلہ کن سیر کے اثر کم انکر ہیں یہ بیزن اللہ بھی سیر کا کوئی اثر نہیں سیر جھوٹ کا نام ہے یہ ایک کتاب بھی ایک بزرگ نے لکھی ہے اب وہ بزرگ وہ اس کو اشاعت التوحید میں میں خود لے کے آیا تھا اور اس کے عقیدہ اب تک مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کیا ہے وہ اب بھی جمعیت اشاعت کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتا ہے اور وہ بھی سریلہ خطیب ہے لیکن اب تک مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہتا ہے خالص خطیب لوگ کہتے تھے یہ مولوی ہے میں نے تو اس کی مولویت والی کوئی بات نہیں دیکھی کہ اس کے اندر کوئی مولویت والی بات تو اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے معصوم پیغمبر کتاب کے عنوان ہے معصوم پیغمبر اس کی کتاب میرے پاس ہے آپ کو ایک حصہ میں تو لگا رہا ہے کہ جاتو کا اثر ہی کوئی ہے اور بڑے دعوے کیے کوئی کدھر کی کوئی کدھر کے اور عبارتوں میں جتنی خیالت کی الامان والا فید وہی عبارت جو آگے سے لگاتا ہے بہت بڑا خائنے پیچھے سے چھوڑ دیتا ہے حالانکہ جس عبارت سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جا فی نفسی جادو کا اثر ہی کوئی نہیں انہی عبارتوں میں موجود ہے جادو کا اثر پھر آگے اس کا دماغ خراب ہوا پھر کہتے ہیں جادو کا جو اثر ہے نا یہ ما فوکل اسواب ہے جادو کا اثر کیا ہوتا ہے ما فوکل بھئی آدھی کتاب تو تو لکھ رہا ہے جادو کا اثر ہے ہی کوئی نہ اور پھر لکھ رہا ہے جادو کا اثر ما فوکل اسواب اب ایسے لوگ بھی بن گئے محقق اور مصنف بھئی تو محترم تقریریں کر اور تیری اچھی دیاری لگی ہے کرو بار بہتری نے بیس پچیس ہزار مل جاتا ہے ایک جگہ تقریر پر تین تقریریں اگر دن کی ہوں تو ایک لاکھ روپیہ ڈیڑھ لاکھ روٹی شوٹی مبت تو تیرا کام علمی موضوعات میں ٹانگ اڑانا نہیں اگر پھر ٹانگ اڑانے کا ذوہ کی ہے نہ پھر حمد کر اور پھر جو کچھ بک بک کی ہے اس کو ثابت کریں مشورہ میرا یہ ہے کہ تیری لگری توتی اچھی ہے خامخہ علمی میدان میں آ کر اپنی بیستی نہ کروا اور سہبزادگی کا روب بھی باقی رہے علمی وجاہت بھی باقی رہے تیری سورے شورے کاروبار بھی تیرے باقی رہے اور جمعیت کا تجھ پہ لیبل بھی باقی رہے تو میں نے سنا ہے کہ اس کو بھی بڑی تکلیف ہوئی وہ میں نے اس کی ریکارڈن تو نہیں سنی کہ کیا تکلیف ہوئی ہے اور کہتے ہیں میرے ابے کے خلاف بات نہیں کرنی تھی میں نے تو تیرے ابے کے خلاف بات کی نہیں شرم تو تجھ میں نہیں کہ تُو اس آدمی کے ساتھ پھر رہا ہے تقریریں اس آدمی کے ساتھ کرتا ہے جو علامہ عامد سعید خان رحمہ اللہ کو پکا کافر سمجھتا ہے سرگزے والے بزرگ اور جنہوں نے عامد سعید خان کو ہر جگہ پہ گالیاں دیں یہاں تک انہوں نے آپ کے والے ساتھ کو کہا کہ وہ جہاں جاتے تو لوگوں کے سرانے چوری کر لیتے تھے پھلا کر لیتے تھے اتنے گندے الزام لگانے والا مولوی اس کے ساتھ تو تیری جاری ہے اور ہم نے تو کبھی ان کی بے عدبی کی نہیں اور تُو بھی بک بک کر رہا ہے کہ بے عدبی ہو گئی پھلا ہو گئی کم از کم عدبی کو شرم بھی کرنا چاہیے تو یہ ایک کتاب آئی معصوم پیغمبر یہ میرے پاس رسالہ موجود ہے جو خالق جہالت پر مبنی ہے اول سے لے کے آخر تک جس آدمی نے یہ کتاب لکھی اس بچارے کو میرا تو خیال کلمہ اسلام کا معنی بھی نہیں جاتا اور بلکل اندہ دھوند جائل آدمی ہے تو اب ہمارا سوال ہے جہاں مسئلے تین ہیں ایک ہے اثر سیر بے اذن اللہ اہل سنت سب متفق ہیں اس میں ڈنڈی لگانے کی ضرورت نہیں دوسرا اثر سیر فیل جملہ جو منافی نبوت نہیں عصمت نبوت کے منافی شان نبوت کے منافی چیزیں نہیں وہ اس کا اثر جہاں جیسے نس میں آگیا جو خیل علیہ والی اس کو ماننا بھی صحیح ہے البتہ ہم صاحب کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم پر اثر سیر تحقیق انثابت نہیں بات تو اتنی ہے تحقیق تحقیق